دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ سستے گھروں کی سکیم کے تحت عوام کو اپنے گھر بنانے کے لیے پانچ اور سات پیست شرہ سود پر تیس ارب روپے کی ایانتی جائے گی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت اس بے اختلاف کے ساتھ پارلمنٹ میں قومی مسائل پر باتچیت کے لیے تیار ہے تہم اتصاب کے جاری عمل پر کوئی بات نہیں ہوگی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید اکھتر افراد جمعہ ہو گئے ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر کشمیر کی تنظیم دختران ملت کی رہنما کے خلاف بے بنیاد الزامات ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے اور انہیں مکمل قانونی تحفظ فرام کیا جائے اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ شہری آبادی کی منصوبہ بندی کے بغیر پھیلاؤں کو روکنے اور زرعی آرازی کے تحفظ کے لیے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے لیے ماسٹر پلین تیار کیے جائیں گے اس سامباد میں صحفیوں کو ایک بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کے لیے حکومت کے اعلان کردہ بڑے پیکج کے تحت صرف پنجاب میں تقریباً پندرہ سو ارب روپے کی لاغت سے اقتصادی سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا جس کے نتیجے میں روزگار کے تقریباً ڈھائی لاکھ مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ بی آر کے پورٹل پر اب تک 186 تعمیراتی منصوبوں کا اندراج کیا گیا ہے جبکہ 163 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر تعمیراتی کام کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے عمران خان نے کہا کہ تعمیراتی شعبے سے تاون کے لیے بینکوں نے دسمبر 2021 کے لیے 378 ارب روپے مختص کیے ہیں انہوں نے کہا کہ کمامت نیمالے افراد کو 30 ارب روپے کی ایانت دی جائے گی تاکہ وہ سستے گھروں کی سکیم کے تحت اپنے گھر بنانے کے قابل ہو سکیں بزیر خارجہ شامیمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت اس بے اختلاف کے ساتھ پارلمنٹ میں قومی مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے تاہم احتساب کے جاری عمل پر کوئی بات نہیں ہوگی آج پارلمنٹ ہاؤس میں صاحبیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ بدنوان اناثر کو کوئی این ارو نہیں دیا جائے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی عمل اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نئے سال کے آغاز پر قوم کو مبارک بات دی ہے آج اپنے ٹویٹ میں انہوں نے پاکستان کی خوشالی اور کشمیر فلسطین اور دنیا بھر میں کہیں بھی محکوم لوگوں کی آزادی کے لیے دعا کی انہوں نے بیمار اور مشکلات کی شکار افراد کے لیے بھی دعا کی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید اکتر افراد جنباک ہو گئے ہیں نیشنل کمان ان آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری آداد و شمار کے مطابق اس دوران اکتالیس ہزار انتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مزید دو ہزار چار سو تریسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہیں اس وقت ملک میں کرونا وائرس کے چونتیس ہزار سات سو تہتر مریض زیر علاج ہیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جوازریف نے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا تاہم وہ اپنے عوام سلامتی اور اہم مفادات کا کھل کر اور براہ راست دفع کرے گا پاکستان نے اقوام اتحدہ کی سیکٹری جنرل انتونیو گتریس پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر کشمیری جماعت دختران ملت کی رہنما آسیہ اندرابی کے خلاف بے بنیاد الزامات ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے اور انہیں مکمل قانونی تحفظ فرام کیا جائے اقوام متحدہ کی سربراہ کے نام ختم میں پاکستانی صفیر مونیر اکرم نے کہا کہ بھارت کو کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کو کچلنے کی کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جالی مقابلوں میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی شہادت کی واقعات کی مذہبت کے لیے آج مکمل ہر تال کی جا رہی ہے ہر تال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے جسے دوسری حریت تنظیموں کی حمایت حاصل ہیں اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے مشن نے سودان میں قیام امن کی کاروائیوں کے تیرہ سال مکمل کر لیا ہیں مشن کے ترجمان اشرفیسہ نے ای ایف پی کو بتایا کہ امن مشن گزشتہ نصف شب دارفور میں اختتام پذیر ہو گیا اس کے ساتھ ہی اب تک ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ نائزہ کر سکتے ہیں